کا مین کنسیپ یہ ہے کہ پورے ارد کے اوپر 75% واتر ہے 25% سولید ہے وہ ہی یومن بینگ کی باڈی کا لاجک ہے آپ کے اندر بھی 75% لیکوڈ ہے 25% سولید ہے سو نیچر کے انٹرولز اور انسان کی باڈی کے رولز ایک جیسے ہیں جو میں نے آپ کو پنچ تتوہ کے بارے میں بتایا اب ایک آدمی کھلے میدان میں چلا جاتا ہے تو اس کو واسطو کنسلٹن یا واسطو یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں پہ جو انرجی کا فورس یا جو فلو جاتا ہے وہ عام طور پہ نارمل جاتا ہے ہر دشاں میں صحیح جاتا ہے لیکن جب ایک آدمی گھر بناتا ہے یا وہ کومرشل بناتا ہے یا جس طرح سے ہم بیٹھیں اس طرح سے سٹوڈیو ہوتا ہے تو اس میں کوئی یہاں پہ بہت بڑی وال بناتا ہے کسی کوئی یہاں پہ زیادہ اچھی وینڈو اچھی لگتی ہے کوئی فرنچ وینڈو بہت بڑی بناتا ہے کوئی چھوٹی وینڈیلیشن رکھتا ہے کوئی یہاں پہ کافی کمرے بنا دیتا ہے تو جس کی وجہ سے تین وال کے لیئرز آ جاتے ہیں سو بہار کا جو نیچرل فورس ہے وہ جب آپ کے گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ آپ کے سٹرکچرل ڈروئنگ کے انصار آتا ہے جہاں سے آپ کو کھڑکی ملے گی تو وہاں پہ آپ کو سن لائٹ ایر سرکولیشن زیادہ ملیں گے جہاں پہ آپ ڈور بناتے ہو واسطو شہر کے انصار سب سے زیادہ ایمپورٹن ہے گھر کا مین ڈور یہ آپ ہر بار سنتے ہو لیکن آپ کو سانٹیفکلی اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ لوگ مین ڈور کا اتنا ایمپورٹنس کیوں دیتے ہیں کیونکہ اویسلی ڈور جس دشاہ میں بنا ہوا ہے جیسے ہی آپ ڈور کھولو گے اگر آپ کو گھر میں انٹر ہونا ہے گیسٹ کو یا آپ کو خود کو تو آپ کہاں سے جاؤگے مکھ دوار سے جاؤگے اور جیسے ہی ڈور کھولے گا اس کے ساتھ اس دشاہ کا ایر سرکولیشن ایر فلو ساری چیزیں اس کے ساتھ انٹر ہوئی جائے گی کوئی اس کو نہیں روک سکتا کیونکہ وہ ڈور کے ساتھ ہی آ جائے گا تو جیسے دشاہ کا ڈور کھولے گا اس لئے دشاہ کی انرجی کا فورٹس آپ کے گھر میں انٹر ہو جائے گا اگر ایک آدمی نورت گروپ پرسانلیٹی ہے یا ایسٹ گروپ اس کے لئے مان لو ایسٹ بہت اچھا ہے اور وہ ساؤت پہ سے ہی گھر میں رہتا ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ ساؤت کو کوئی بھی واسطو کنسلٹنٹ کوئی بھی ایسے منترو چار سے بنا دے کہ وہ ساؤت کا ایسٹ بن جائے وہ پریکٹیکل پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ایسٹ میں سے سائنٹیفیکلی نیچرل انرجی کا فورس آتا ہے اور ساؤت میں سے جیوپیتک اوجہ آتی ہے تو وہ اپنے آپ آئے گی جب تک آپ اسٹ میں جاتے نہیں ہو وہ چیز نہیں ہو سکتی اسی لئے مین ڈور کا جب نئے طریقے سے بنانے والے ہوتے ہیں تو زیادہ ایمپورٹنس ہوتا ہے اور اگر مان لو گھر بن گیا ہے تو ہم آپشن دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے لئے پوسٹیو انرجی والے کیریئر یا کارنرز یا جو ڈریکشن سے اس میں آپ سب سے زیادہ اس کا استعمال باقاعدہ اگر مین ڈور نہ بنا ہو تو بہت آپشن ہے کہ آپ اس کا میکسیمم یوز کر سکو اب جو میں سٹرکچل ڈرائنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو گھر آپ نے آلریڈی بنا دیئے ہیں تو اس کی ایفیکٹ جو ہے وہ پورے امریکہ کو نہیں جاتی یا پورے انڈیا میں نہیں جائے گی وہ کتنے لوگوں کے ہوگی جو لوگ اس کے آس پاس رہتے ہیں پہلا ایفیکٹ انہی لوگوں کے بیچ میں ہوگی پلوی یہ سٹرکچل گھروں کی بات ہو رہی ہے انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں ساتھی ساتھ میرے دماغ کے کتنے سارے اور ڈور کھل گئے ہیں آپ نے ایک ساتھ اتنی ساری باتیں کر دی اور اُت سکتہ سوال بڑھتے جا رہے ہیں ان تمام سوالوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے واسطو لیونگ موسیقی ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت آپ دیکھ رہے ہیں واسطو لیونگ پہلا بھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بات شروع ہوئی کہیں نہ کہیں گھروں کے اوپر آکار کے اوپر بکار کے اوپر شروع ہوئی گلوبل وارمنگ پہ بات ہوئی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ بھی جو دشاؤں کی بات ہو رہی تھی اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ is now shrinking and it's a global village لیکن اس global village کے بیچ میں لوگوں کا رہن سہن الگ ہے USA میں لوگ الگ طریقے سے رہتے ہیں driving ایک الگ جگہ ہوتی ہے switchboard الگ طریقے سے ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ دروازے بہار سے کھلتے ہیں کئی جگہوں پہ اندر سے کھلتے ہیں اور ہندوستان میں بھارت میں ہمارے گھروں کی اور ماتربہومی کی طرف یہ چیزیں الگ طریقے سے کام کرتے ہیں driving right side ہے دروازے الگ جگہ کھلتے ہیں switchboard الگ طریقے سے ہوتے ہیں واسطو کہاں ان کے بیچ میں مطلب واسطو کنسلٹنٹ کہاں ہیں اس بیچ اس بیچ ایسے ہیں کہ جو الگ الگ طرح سے گھر بنتے ہیں جس کی وجہ سے material الگ الگ ہوتا ہے جو کہ ہر country کا اپنا جو atmosphere ہوتا ہے جیسے انڈیا کے بارے میں یہ بانا جاتا ہے کہ انڈیا تھوڑا hot tag گرم ہے تو اس کے ساب سے cement construction لوہے کی استعمال کی بنیو building کھڑی ہوتی ہے UK US یہاں کا structure ایسا ہے کہ یہاں پہ ton بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ construction structure کے اندر wood کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے material فرق پڑتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ australia میں جاتے ہو تو سورج شاید east میں سے ہی نکلتا ہے اگر آپ انڈیا میں جاتے ہو تو بھی سورج اس سے نکلتا ہے اور US میں بھی سورج تو اس سے ہی نکلتا ہے سو میرا جو subject ہے وہ nature کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر میں north کے magnetic force کے بارے میں بات کرتی ہوں تو پھر وہ north universal ہے پھر وہ انڈیا میں ہو امریکہ میں ہو australia میں ہو کہ کل سور پاکستان کے بارے میں بات چل دی ہو سو ہمارا جو subject ہے وہ nature کے energy کے force کے ساتھ ہے تو ہمیں دشاؤں کے حساب سے الگ الگ country وائز کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ دشائیں سب جگہ وہی ملتی ہیں اگر آپ انڈیا میں جاؤ گے تو بھی آپ کو north south east west اور وہی magnetic compass سے north کا magnetic force آپ کو سہی ملے گا اگر آپ US میں ہو تو یہاں بھی بھی آپ کو north south east west تو سہی نہیں ملتے ہیں سو ہمارا subject دشاؤں کے حساب سے ہے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ یوکے میں گھر بنوارے ہو ہم یو ایس میں country house بنا رہے ہیں کہ آپ انڈیا میں اپنا گھر بنا رہے ہو ہم صرف دشاؤں سے بات کرتے ہیں دشاؤں میں جہاں رہ رہے ہو اس حساب سے بنانا وہ بڑی بات ہے اب جہاں یہ ہماری گفتگو باتچی چل رہی ہے اور ایک دلچسپ موڑ لے رہی ہے اس کے بیچ میں درشکوں کو ہم نے پچھلے انک میں بھی ایک useful میں کہوں گا کہ advice دیا تھا وہ advice انہوں نے دے دیتے ہیں کہ یہاں رہ رہے ہیں گھر لے رہے ہیں تو کیا کیا دھان رکھیں جی آپ نے ابھی ابھی اسی اپیسوڈ میں یہ بولا تھا کہ انڈیا کے structure drawing میں اور یو ایس کے structure drawing میں کیا فرق ہوتا ہے تو انڈیا میں گھر بنانے کے لیے ہمیں fireplace نہیں بنانے پڑتی بس یو ایس میں اس کی ضرورت ضرور پڑتی ہے سو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ fireplace میں maximum heat send it ہوتی ہے اگر وہ right direction میں نہ ہو تو اس کے کئی طرح کے فائدے نقصان ہوتے ہیں جس کی باقی کی چرچہ ہمیں اس اپیسوڈ میں آگے چل کے ضرور کریں گے but fireplace کی right direction کے لیے اگر وہ غلط دشاہ میں بنا ہوا ہے تو اس کے alternative option یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم extra instrument use کر سکتے ہیں تو facing direction اور heating system کے بارے میں دیکھنے جاؤ تو according to واسطو آپ اپنے مکان کی fireplace کو ضرور چیک کرو اگر وہ northwest دشاہ میں بنی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں کئی طرح کے finance related چیزوں میں نقصان ہو سکتے ہیں but اگر وہ east یا south east میں بنی ہوئی ہے تو کئی بار ہمیں اسے بہت اچھے فائدے بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنی fireplace کو ضرور چیک کرو اگر وہ غلط دشاہ میں بنی ہوئے ہیں تو میری simple remedy یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں اس کے alternative option کے لیے آپ room heater separately use کر سکتے ہیں رکاس چلو ایک اور میں tip آپ کو بتاتی ہوں جو لوگ sleeping direction کے بارے میں question کئی بار کرتے ہیں تو سونے کے لیے سب سے بہترین direction جس کی وجہ سے ہمارے health problems کو ہم آسانے سے control کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ دیکھو کہ آپ کی sleeping direction bed کی east to west ہونی چاہیے اور آپ ارام کی نیند سو سکتے ہو health problems سے آپ دور رہ سکتے ہو اور مانسک شانتی گھر میں رہتی ہے مانسک شانتی گھر پر رہتی ہے یہی تو چاہیے ہمیں آج کے اس دور میں واسطو لیونگ میں